درود بار محمد و اعلی بیت محمد سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سروات پہلنے ملندوال سے محمد و اعلی بیت محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشائط و اعلی بیت محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجس وَتَحَرَهُمْ تَتَحِیرًا وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مَنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدْ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدْ وَهُوَاسْدَكُ السَّادِقِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا نَحَنُونُوِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْنْ آسَنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينَ سلوات پڑھنے برند نواز سے محمد وعالم ہوں سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلا کے کائنات بے اک محمد وعالم محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بھارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے اور جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے اس وقت کی انتہائی مختصر سی مجلسِ عذا ہمارے بڑے ایک عزیز ساتھی ایک عزیز محبِ اہلِ بیت ایک بڑے آلِ محمد علیہ السلام سے قلبی لگاؤ رکھنے والے مومن اور جیسا کہ آپ متعدد بار سمات فرما چکے کئی مساجد میں روشنی کرنے والے لیاقت حسین جنہیں مرہوم کہتے ہوئے یعنی دل گھبراتا ہے ابھی واقعاً ان کی یہ عمر نہ تھی مگر یہ ہے کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے لا يستقدمون اساتن ولا يستاخرون پھر وہ گنجائش نہیں ہوتی نہ ایک ساتھ آگے کی نہ ایک ساتھ پیچھے کی وہ اپنی یہ امتحان کی زندگی انتہائی کامیابی کے ساتھ گزار گئے ہیں انہوں نے ہر مومن کے ساتھ محبت سے پیش آئے ہر مومن نے یہی اظہار کیا جس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی کہ بڑے محبت کرنے والے ہنس کے مسکراء کے ملنے والے اور لوگوں کے کام آنے والے تھے مسجد اور امام بارگاہ تو مسجد اور امام بارگاہ مومنین کے گھروں تک میں ان کی خدمات اور ان کی کی ہوئی روشنی موجود ہے ایک زمانہ پہلے میر لہراس بحسین مرہوم تھے وہ یہی خدمات انجام کیا دیا کرتے تھے اور ان کے بعد پھر کوئی فاصلہ نہ ہوا مولا نے ایک اور محب مومنین کو اور ادارے کو فرام کر دیا جس کا نام ہے لیاقت حسین دیکھئے اس نے تھوڑی سی عمر میں حج بیت اللہ کر لیا زیارت کربلا مولا ایران اور عراق کی شام کی زیارات سے فیضیاب ہو گئے یعنی میں اگر یہ کہوں کہ وہ اس دار الامتحان میں جب آئے تھے تو اس امتحان میں وہ سرخ روح ہوئے ہر ایک کو محبت سے پیش آئے ہر ایک کو محبت تقسیم کی ہر ایک سے محبت پائی اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جب اس زندگی میں قدم رکھا تو انتہائی کامیابی کے ساتھ ایک لمح کسی کے محتاج نہیں ہوئے ایک ساتھ کے لیے پریشان نہیں ہوئے اپنی سروس کر کے آئے اور آ کے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد شاید کوئی ایسی قبولیت تھی اس نماز میں کہ پروردگار نے آواز دی اور اس نے لبیک کہی وہ اپنے خالق کی آواز پہ لبیک کہے گئے اب ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی زندگی اور اس کا اپنا نام عمال ہے اور اس کا اپنا معاملہ ہے ان کا معاملہ تو بحمد اللہ دنیا میں درست تھا اور آخرت کے لیے اس واسطے درست ہے کہ ایک خلق خدا ان کی صیرت خسن کارکردگی کی گواہ ہے اور ان کی خدمات جو ہیں وہ اذر من الشمس ہیں اور آخرت کا اس لیے کہ وہ عمال جن کی بدولت نام عمال ہر وقت کھلا رہتا ہے انہوں نے ہر وقت وہ کیے جس طرح سنا آپ نے مسجدوں میں روشنی کی اور پھر آپ نے ہاں بھی اس کا افتتاہ اور آغاز کیا وہاں بھی مسجد کا اور مرکز اور سنٹر کا افتتاہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس زندگی میں جس میں آج انہوں نے قدم رکھا کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ اور جن کے ساتھ ان کی والہانہ عقیدت اور محبت تھی اللہ ان کے ساتھ ان کا حشر فرمائے انہی کے قرب و جوار میں انہیں جگہ مرامت فرمائے ظاہر ہے دوستوں کو صدمہ ہے عزیزوں کو صدمہ ہے تنظیم والوں کو اور ادارے والوں کو بھی صدمہ ہے ایک ساتھی نہ رہا مگر وہ صدمہ شاید فیملی کو کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ بھائی کے لیے بھائی ماں باپ کی تصویر ہوتا ہے اور خاص کر جب چھوٹا بھائی دنیا سے اٹھ جائے تو پھر بے ساختہ مو سے نکلتا ہے الانا ان کا سرت ظہری وقلت ہیلاتی کمرہ ٹوٹ گئی ماں باپ کی نشانی ہوتے ہیں بھائی ان کے بچے بحمد اللہ جوان ہیں اگر ان کی ایک ہی بیٹی شاید وہ سب سے زیادہ اپنے بابا کی ضرورت محسوس کرے شاید وہ اپنے باپ کی جدائی کو سب سے زیادہ محسوس کرے اللہ تبارک و تعالی ان کی بیوہ اور ان کی اس بچی کو صبر اور عجر عطا فرمائے اور میرے عزیزوں اور بزرگوں میں آپ کے سامنے صرف اس مرہوم کے یعنی کتاب ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے مستدرقات الوسائل اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا لکھی ہے آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کو بہت ضعیفی میں اور بڑاپے میں اولاد نصیب ہوئی تھی حضرت سحاق اور حضرت اسماعیل یہ دو مختلف ماہوں سے تھے مگر بہت ضعیفی میں جا کے بہت بڑاپے میں یہ اولاد ملی حضرت ابراہیم کو جب یہ دو بیٹے مل گئے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں پارے پروردگار تو نے اولاد نبینا عطا فرمائی بیٹے عطا فرمائے ایک بیٹی بھی دی ہوتی ابراہیم یہ کس قسم کی دعا کر رہے ہو تو وہاں آپ کو یہ لکھا وہ ملے گا کہ زندگی کا مزہ باپ کو بیٹوں کے ساتھ ہے مگر موت کی زینت بیٹیوں کے ساتھ ہے جب موت آتی ہے پھر اس کو وہ جو سوارتی ہیں تو بیٹیاں اور بہنیں سوارتی ہیں میں آپ کے سامنے کربلا کا ایک بڑا مشکل سا وقت اور وہ بھی آپ کی فرمائش کے مطابق پیش کر کے آپ کی تقلیف کو تمام کرتا ہوں کربلا کا ایک ایک لمحہ اتنا سنگین اور اتنا مشکل ہے کہ اگر حمالیہ پہاڑ پہ رکھا جائے اور وہ محسوس کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے یعنی ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا اگر صحیح ادراک اور احساس ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے مگر میں ایک ایسا لمحہ پیش کرنے جا رہا ہوں جبکہ امام علیہ السلام کے سارے ساتھی ایک کے بعد دوسرا چلے گئے یعنی کہاں وہ وقت کہ صبح سارے ساتھی موجود تھے اور شمر نے آکے دروازے پہ کہا حسین یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ امام کرسی سے اٹھے لکھا ہے ابھی کرسی سے گھٹنوں تاک اٹھے تھے کہ ایک بازو علی اکبر نے پکڑ لیا ایک بازو حضرت عباس نے پکڑ لیا اور کہا مولا آپ تشریف رکھئے جب ہم موجود ہیں آپ کرسی کیوں چھوڑ رہے ہیں عربابِ عزا اللہ سوائے غمِ اہلِ بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ دو پہر گزرے تھے اکبر کا خیمہ خالی قاسم کا خیمہ خالی اونو محمد کا خیمہ خالی سارے خیمے خالی ہو گئے جب کوئی بھی نہ رہ گیا اور آپ کا اور میرا مولا یہ میں ایک فرمائش ہے جس کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں میرے مولا کربلا کی اس خاک شفاہ پہ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح نمازی تشاہد میں بیٹھتا ہے امام نے اپنے اوپر ایک سایہ محسوس کیا سایہ کی طرف جو نگاہ بلند کر کے دیکھا بابا کی تصویر بتیس سالہ بھائی حضرت عباس سامنے آئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا اب مجھے اجازت دیجئے کوئی بھی نہیں رہ گیا مجھے اجازت دیجئے میرے امام اپنے دونوں ہاتھ ریت پہ ٹیک کے اٹھے اور کہتے ہیں عباس اگر تو حسین ہوتا اور تیرا کوئی عباس جیسا بھائی ہوتا وہ آ کے تو اسے موت کی اجازت مانگتا میں پوچھتا بھائیوں کو موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے جو دوسری کتاب والے نے لکھا وہ کہتا ہے امام فرماتے ہیں عباس تو تو میری فوجوں کا علمدار ہے ایک تیسرے مورخ نے لکھا امام فرماتے ہیں غازی تیرے آسرے تو نبی زادیوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کن کے سہارے انہیں چھوڑ کے جا رہے ہو غازی کہتا ہے مولا آپ جاپ آپ کی فوج ہی کوئی نہیں رہ گئی میں علمدار کس کا اور کس کا میں سپاہ سالار عزیز آنے گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی میرے امام فرماتے ہیں غازی تیرے آسرے نبی زادیوں نے مدینہ چھوڑا تھا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا تجھے کیسے بھیئی دوں حضرت عباس نے دیکھا ایک چار سال کی بچی ہے خوشک مشکیزہ اس کے ہاتھوں میں ہے اور وہ آکے کہتی ہے چچا آپ بھی موجود ہیں اور میرا بھائی بھی چند لمحوں کا مہمان ہے اگر کچھ وقت میرے بھائی کو پانی نہ ملا وہ مہئی بیعب کی طرح تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا عزیزوں جب یہ دیکھا منظر میرے امام نے اپنی بچی کو بلا کے سینے سے لگایا اور کہا سکینہ عباس کو پانی کے لیے بھیجنا چاہتی ہو سوچ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بھائی بچے نہ میرا بھائی بچے نہ تیرے بھائی تک پانی پہنچ سکے عزیز آنگرامی آئی تک حضرت عباس باب المراد ہیں اس لیے ایک آخر وقت تک یہ امید تھی کہ لڑنے کی اجازت ہوگی تو میدان جہاد میں جور شجاعت دکھائیں گے مگر یہ حسرت دل میں رہ گئی اور لڑائی کی اجازت نہ ملی جب پانی لانے کی اجازت ملی تو ایک حسرت اور دل میں ہوئی یہ پانی سکینہ تک پہنچا سکوں گا عزیزوں جب وہ پانی بھی نہ پہنچا سکے غازی کی دونوں حسرتیں گھٹ کے دل میں رہ گئیں بہ اس دن سے اللہ نے اسے باب المراد بنا دیا کہا سکینہ ایسا نہ ہو تیرا بھائی بھی نہ بچے اور میرا بھائی بھی نہ بچے ابباس قدموں پہ آترا کہتے ہیں مولا اب نہ روکیے گا میرے ماں فرماتے ہیں اچھا اگر کچھ کرتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کیجئے عزیزوں جگر تھام کے جملہ سنیے جب تک آلیا حضرت ابباس موجود رہے بی بیاں پردے مانگتی رہیں بچے پانی مانگتے رہے مگر جب ابباس کا علم خالی آ گیا اس کے بعد نہ کسی بی بی نے خیمائی کا یہ مطالبہ کیا نہ کسی بچے نے پانی کا مطالبہ کیا بج گئی پیاس سن پیاسے یتیموں کی ابباس کی خبر شادت سننے ہی کے بعد عزیزوں میرے آقا و مولا حضرت ابباس مشکیزہ لینے کے لیے چھکے ہیں کہا آج تک خود مشکیزہ پہنتے رہے ہو ہم نے مدینہ چھوڑا مشک آپ نے خود اٹھائی ہم نے مکہ چھوڑا آپ نے مشک خود اٹھائی ہم نے منزلیں یکے بعد دیگرے تیہ کی مشکیزہ آپ خود اٹھاتے رہے آج ابباس یہ کیا معاملہ ہے آپ نے اپنا گھٹنا ریت پہ رکھ دیا اور کندہ جھگا کا سکینہ اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ پہنا دو ممکن ہے وہاں سے یہ جواب ملے آج قربانیوں کا دن ہے اگر پلٹ کے آیا تو آیا اور اگر پلٹ کے نہ آیا مجھے کوئی شوق نہیں مجھے کوئی کمرے بنی حاشم کہے یا نہ کہے اشجہ اناس کہے یا نہ کہے میری شجاعت اور دلیری کوئی یاد کر کے بیان کرے یا نہ کرے میں یہ چاہتا ہوں قیامت تک آنے والی ضروریت حسین سکائے سکینہ کہے کہ مجھے پکارتے رہے سکینہ کے معاشقی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا رہوں عزیز آنے گرامی حضرت ابباس ابھی کم چند قدم چلے ہوں گے کہ جناب فضہ آگئی کہا شہزادی یہ کہونا ان شریکت الحسین نے بلایا ہے امام خیمے میں گئے ابباس کو روک دیا کہا کیوں بلایا کہا ابباس کو بغیر ہتھیاروں کے بھیج رہے ہو دنیا کہہ گی بیگانی ماں کا تھا بغیر ہتھیاروں کے بھیج دیا کہا بی بی ہم کوئی لڑنے کے لیے آئے ہیں پھر بھی آخرت سے اپنے دفاع کے لیے تو کوئی دے کے بھیجئے عزیز آنے گرامی حضرت ابباس کو دفاع کے لیے معمولی ازلہ ملا حضرت ابباس گئے اب جگر تھام کے بتائیے تیس ہزار کی لشکر تھا جو دریا پہ قبضہ کیے ہوئے تھا یہ اکیلے حضرت ابباس لمدار گئے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیس ہزار کے لشکر سے وہ دریا کا قبضہ کس طرح لیا گھوڑے کو دریا میں اتارا ہے مشکیزہ پر کیا ہے آپ سوچ کے بتائیے کتنا دور بھگا دیا ہوگا لشکروں کو اس پیاسے نے مگر خدا گواہ ہے قرار رکھیے میرے سر کے اوپر ابباس نے پانی اٹھایا راتوں پہ اپنی چلو میں لیا مگر موہ کے قریب نہیں کیا اس لیے کہ تیس ہزار کے لشکر سے دریا کا قبضہ لینا یہ شجاعت علی کا ثبوت تھا اور پیاسے پلٹنا یہ ماں کے تربیت تھی عزیزہ نے گرامی کہا ہم اس وقت تک پانی نہ پیئے گے جب تک امام تک نہ پہنچا لیں امام کے پیاسوں تک نہ پہنچا لیں پانی لیا مشک و پھر کیا گھوڑے پہ بیٹھے خیام کا رخ کیا اور دور سے دیکھ کے ایک بات کہی وہ یہ اے میرے آقا کی لادلی سکینہ محنت تو کر رہا ہوں اب دیکھتا ہوں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے عزیزہ نے گرامی پانی لے کے چلے وہ بھاگا ہوا لشکر پلٹ کے آیا ایک ظالم نے گھاک سوار کیا شہزادے کا دائیں بازو کٹکا گوش سکیفہ میں گرا مشکیزے کو بھائے آتوں میں لیا عزیزہ ظالم نے دوسرا بار کیا بھائے بازو کٹا اب مشک کو دنبابے میں دبایا اور کہاں اے میرے مولا کی لادلی میں نے بہت کر رہا ہوں عزیزہ ہمیں گھوڑے پلے کے چلے تھے ایک ظالم کا تیر آیا بشک سے پھار ہوا پانی زمین پہ گرا پانی کا بہ جانا اور گر جانا تھا عباس نے کہا اے ذو الجناح آپ رک جا اب خیمے جانا فضول ہو گیا اب خیمے جانا کیا کریں گے عزیزہ نے گرامی مشک کا پانی بہ گیا عباس کی آس ٹوٹ گئی اور وہ جو گھوڑے پہ دونوں بازو جب کٹ چکے تھے ظالم نے بڑھ کے گرز گوار کیا شہزادہ زین سے زمین پہ آیا اور آ بھی رہا تھا جتنے گرے کوئی کہتا ہے مولا میری مدد کو آئیے کسی نے کہا چچا میری مدد کو آئیے کوئی شہید پکارا مامو میری مدد کو آئیے قرآن رکھئے میرے سر پہ غازی نے سلام ضرور کیا مگر آگر اکنی نہیں کہا وجہ اس کی یہ ہے اب باس جانتے ہیں جس کا عباس جیسا بھائی گر رہا ہو اس کے لیے پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے عباس کے سلام کی آواز پہنچی امام نے کرسی چھوڑی زمین پہ گرے کہ جنہیں گا مولا کوئی تیر لگا آواز ہی تیر نہیں لگا میرے بابا کی تصویر ہمچکل علی بھائی عباس گر گیا الانہ ان کا سرد ظہری وقلت ہیلہ تھی میری کمر ٹوٹ گئی اور میری حمد کمر ہو گئی عزیزہ نگرامی رواد والا لکھتا ہے امام کونیوں کے بل چر رہے تھے تو حضرت عباس تک چلے پہنچے جب عباس کے قریب پہنچے دیکھا خاک اور خون میں غلطان ہے شہرانہ کا چیرہ بھی زخمی ہے یہ اب آپ سوچئے جب کوئی سوار گرتا ہے سہارا لیتا ہاتھ ہوگا جب غازی گر رہا ہوگا سہارا کس کا لیا ہوگا بس مولا کا سلام کیا جب مولا پہنچے سرانے سر اٹھایا اپنے ذانو پہ رکھا عباس کیا حال ہے مولا زیارت سے محروم ہوں زیارت سے محروم ہوں امام نے چادر سے خاک اور خون کو صاف کیا غازی کی آگ کھلی کہا مولا میں چند لمحوں کا مہمان ہوں میری کچھ وسیعتیں ہیں جگر تھام لیجئے وسیعت کیا وسیعت ہے مولا بتیس سال غلامی میں گزر گئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا میرے امام فرماتے ہیں غازی شرمندہ نہ کر تیرے جیسا بھائی تو کسی پیغمبر کو بھی نہ ملا تیرے جیسا بھائی تو کسی مرسل کو نہ ملا کوئی اور وسیعت ہو تو کر مولا میری ایک وسیعت یہ ہے جب میں شہید ہو جاؤں میری لاش خیمیں نہ لے جانا کیوں غازی ایک تو آپ کو اٹھائی نہ جائے گی دوسرا اگر سکینہ نے کہا چچا آپ آگ ہے مگر پانی نہیں لائے تو کیا جواب دوں گا عزیزوں اتنے میں عباس کی آنکھوں میں آس ہوا ہے میرے امام فرماتے ہیں غازی میں جانتا ہوں تو موقع سے گھر کے نہیں رو رہا یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے کہتا ہے مولا وہ سامنے دیکھئے حوزِ قوسر کا کنارہ ہے تیری ماں زہرہ بیٹھی ہے دونوں ہاتھ پرند کر کے گھر رہی ہے آؤ میرے کربلا کے پیاسے آؤ میرے ماشکی آؤ میرے مراد عباس جلدی پہنچ جاؤ تجھے قوسر سے زہرام کروں امام کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا ہے غازی کہتے ہیں مولا آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے آپ کو بتایا اب آپ کیوں رو رہے ہیں میرے امام فرماتے ہیں غازی میری دو انگلیوں میں دیکھ غازی نے جو دیکھا شجرہ طلبی جا سامنے آگے آمدین کے بعد دیکھا ام البنین دیکھت کی تیری پوئنٹ کے گھر رہی ہے اے غازی ہاں جاں میری چل رہی ہے لیکن اگر میں نے سنا تیری زندگی میں حسین شہید ہو گئے تیرے جی تیجی زینب قید ہو گئے تیرے جی تیجی سیدوں پہ مزائب آئے دودھ نہ بخشوں گی غازی کہتے ہیں مولا امام آپ ہے میں نے میری ماں پہ پیغام دے دی دیئے غازی شہید ہو گیا غازی شہید ہو گیا غازی شہید اللہ لانت اللہ لائکم الظالمین فسیل اللہ اللہ لذین模 ایمن کلمین کلبون الہی بے کے من آجاکا و بہت کے مندعاکا فلبر onlar بار تفضل اللہ فقرہ المومنین والمومنات بالغناع والسربہ والعبرز المومنین والمومنات بشفاء والسیخہ والعہ آہیاء المومنین والمومنات باللطف والکرم والعہ آمات المومنین والمومنات بالمغفرت والرحمہ وَعَلَىٰ وَرَبَىٰ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِرَاتِ بِرَدْدِ عَلَىٰ وَطَانِهِمْ صَالَمِينَ وَغَانِمِينَ بِعَكِ نَبِينَ وَعْتِرَدِ تَيِّبِينَ وَطَحِرِينَ وَمَاسُمِينَ فَرُدْعَارِ ہماری اس قلیل سی تازیت کو اوبار گائے شہدہ میں مقبول اور منظور فرماؤ فَرُدْعَار بِعَكِ محمد وَعَلِ محمد مرہوم لیاقت حسین کو جوارِ معصومین میں جگہ تا فرماؤ ان کے پسمانگان کو صبرِ جمیل اور عجرِ عظیم تا فرماؤ فَرُدْعَار بِعَكِ محمد وَعَلِ محمد ہماری دعاوں کو مقبول اور مستجاب فرماؤ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں فَرُدْعَار بِعَكِ محمد وَعَلِ محمد فَرُدْعَار بِعَكِ محمد وَعَلِ محمد اس خاندان کے دیگر جملہ مرہومین ان کے درجات بلند فرماؤ جوارِ معصومین میں جگہ تا فرماؤ لیاقت حسین کے پسمانگان کو صبرِ جمیل اور عجرِ عظیم تا فرماؤ خصوصیت کے ساتھ ان کی بیوہ اور ان کی بیٹی کو صبر اور عجر تا فرماؤ ان کے بیٹوں کو اپنی توفیقات سے نواز اور پرُدْعَار بِعَكِ محمد وَعَلِ محمد اپنی حفظ و امان میں رکھ پرُدْعَار بِعَكِ محمد وَعَلِ محمد ہماری دعاوں کو مقبور اور مستجاب فرماؤ پرُدْعَار بِعَكِ محمد وَعَلِ محمد دیگر تمام مرہومین کے روح کو جوارِ معصومین میں جگہ تا فرماؤ اور ان کے پسمانگان کو صبرِ جمیل اور عجرِ عظیم تا فرماؤ ہمارے امامِ زمانے کے ظہور میں تعجیل فرماؤ پرُدْعَار بِعَكِ محمد وَعَلِ محمد تمام مومنین کے لئے بالعموم اور جناب لیاقت حسین کے لئے بالخصوص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ دیجئے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدینی یقان عبد و یقان استحین اہدن السرات والمستقیم سرات واللزینہ انعامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولززعالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ الْلَاوَ اَحَد اللہُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّوْ قُفُّ وَنْ عَد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الہیع منهم والنواد تابِ اللہم بیعناً و بیعناً بالخیرات انہاکہ مجیب الدعوات انہاکہ الا کل شہئن قدیر اللہم صلی علی محمد و عالی brushing اللہ حافظ مجتبہ اسلام علیکہ یا بابداللہ اسلام علیکہ یا غارث آدم آصف وطلہ اسلام علیکہ یا غارث آنوہ نبی اللہ اسلام علیکہ یا غارث آبراہیم آقلین اللہ اسلام علیکہ یا غارث آموسا قدیم اللہ اسلام علیکہ یا غارث آئی سا روح اللہ اسلام علیکہ یا وارسہ محمد حبیب اللہ